بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فارمنگ ایکسپرٹ میں خوش آمدید میرا نام سجاد احمد ہے آج کی ہماری دوسری ویڈیو بھی ویدر کے حوالے سے موسم کے حوالے سے ہے آج ہم اسی پر بات کریں گے جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ اس وقت ہماری فصلیں جو ہے پانی کی وجہ سے بہت خراب ہو چکی ہیں جس میں گناہ ہو گیا اس میں مائٹس کا حملہ جو ہے بڑھتا چلا جا رہا ہے کیونکہ جب تک بارشیں نہیں ہوں گی تو یہ مائٹس کا جو حملہ ہے یہ کم نہیں ہوگا دوائیوں کب تک ہم جو ہے اس میں فلٹ کریں گے یا اوپر سے سپری کریں گے یہ جو ہے یہ قدرتی آفت ہے اور یہ قدرتی طریقے سے ہی ختم ہو سکتی ہے اور وہ ہے بارش اس سے تو ہر بیماری جو ہے ختم ہو جاتی ہے تو اللہ تعالی سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالی خیر کی بارش فرمائے جیسے کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ اس وقت ملک میں شدید گرمی پڑھ رہی ہے تو گرمی کے سطح ہوئے لوگوں کے لئے میں آپ کو آج خوش خبری سنانا چاہتا ہوں محکمہ موسمیات کے مطابق انشاءاللہ دس جون کو آج یعنی کہ پاکستان کے شمالی وستی علاقوں میں پری مونسون بارشے کا سلسلہ جو ہے گرد چمک کے ساتھ شروع ہونے کا امکان ہے جس کو کچھ مغربی ہوائیں بھی سپورٹ کریں گی مطلب دس جون کو پنجاب میں بارش کا سلسلہ شروع ہوگا جو کہ گیارہ جون سے اس میں اضافہ ہوگا گیارہ سے سولہ جون کے دوران پنجاب کے مختلف علاقوں میں گرد چمک کے ساتھ تیز درمیانی بارشوں کا امکان ہے پنجاب میں اگر بات کی جائے تو دس جون سے پندرہ کے درمیان مری، اسلام آباد، راولپنڈی، سیالکوٹ، سرگودہ، لاہور فیصل آباد، جہلم، نیاوالی، دیرہ غازی خان، ملتان، ڈیوین، مزفرگڑ راجنپور، ساہیوال، پاک پتن، بہاولنگر بہاولپور، حافظہ باد، لئیہ، سمیر پنجاب کے مشرقی شمالی مغربی وستی علاقوں میں گرد چمک کے ساتھ تیز سے درمیانی بارش کا امکان ہے خیبر پختونخواہ کے اگر بات کی جائے تو بارہ سے سولہ جون کے دوران پشاور، کوہاٹ، مردان، دیرہ اسمائل خان تانک، بنو، لکی مروت، کرک، شمالی جنوبی وزیرستان چار سدہ سوات، دیر، مالکن، ہزارہ ڈوین، ایبٹاباز اور اس سے ملحکہ علاقوں میں گرد چمک کے ساتھ بارش کے امکانات ہیں بلوچستان کے اگر بات کریں تو وہاں پر گیارہ سے سولہ تاریخ کے دوران خوزدار، زوب، لورالائی، کولو، ڈیرہ بگٹی، سیبی، اوران، پنجگور کے علاقے میں گرد چمک کے ساتھ بارش کے امکانات ہیں اور اسی دوران مغربی سندھ، خیر تھر رینج میں سمیت مغربی اور بالائی سندھ چند ایک مقامت پر بارش کے امکانات ہیں سندھ فیلال سندھ میں کوئی خاص بارش کی امکانات موجود نہیں ہیں تاہم اس دوران شمالی اور شمال مغربی اور انتہائی جنوب مشرقی صبح سندھ میں چند ایک مقامات پر بادل بن سکتے ہیں اگر بادل مضبوط بنے تو بارش کا بھی امکان بن سکتا ہے لیکن صبح سندھ والوں کے لئے خوشخبری کی انتظار اتنا لمبا اب نہیں ہوگا انشاءاللہ اس مہینہ کے آخر میں مونسون جو ہے غبی دس تک دے سکتے ہیں سندھ کے علاقوں میں جس سے بقاعدہ برشوں کا آغاز ہو جائے گا مونسون کا تو آج کی ہماری ویڈیو اسی حوالت اسی ویدر کے حوالے سے تو امید کرتا ہوں میری ویڈیو آپ کو اچھی لگے گی تو میرے کسان بھائیو ہر وقت ہر لمحہ باخبر رہنے کے لئے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں اور اگر آپ کو کسی مسئلہ کوئی جو درپیش ہو تو آپ ہم سے کمنٹس میں رابطہ کر سکتے ہیں آپ ہمیں کمنٹس کریں ہم آپ کو جواب دیں گے اللہ حافظ